پاکستان تحریک انصاف کے کپتان عمران خان کی مشکلات میں اضافہ سائفر کیس عمران خان کے گلے کی ہڈی بن گیا سائفر کیس میں استغاسہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان اور شام حمود قریشی کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحر زیادہ سے زیادہ سزا یعنی چودہ سال کیر یا پھر سزا موت کا مطالبہ کرے گا سائفر کیس میں سپیشل پروزیکیوٹر رضوان عباسی کا کہنا ہے اس دقاسہ کے پاس وزارت خارجہ کے تین سینگر افسران سوہیل محمود، فیصل ترمزی اور اصر مجید کی گواہی کی بنیاد پر کافی شباہید موجود ہیں جن کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جا سکتی ہے انہوں نے واضح کیا کہ ان افسران کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف اقدام ہوا اسے پاکستان کے دشمن ممالک کو فائدہ پہنچا تاہم سائفر کیس میں امران خان کے وکیل صفائی سلمان سبدر نے سپریم کورٹ کی جانب سے امران خان اور شاہ محمود کو زمانت پر رہا کرنے کے فیصلے کے بعد کہا تھا سپریم کورٹ کی وجہ سے سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکل گئی انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد استغاثہ کے لیے ٹرائل کورٹ میں کیس ثابت کرنا مشکل ہوگا سائفر کیس کے ذریعے نڈائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ریکارڈ پر دستیاب مواد کی جانس کے بعد معلوم ہوا کہ اس مرحلے پر کوئی ٹھوس مواد دستیاب نہیں جس سے یہ ظاہر ہوا کہ امران خان نے عبامی جلسے میں امریکہ سے موصول ہونے والے سائفر میں موجود معلومات کو اس انداز سے افشان کیا کہ ثابت ہوا کہ سوچے سمجھے انداز سے بلاواستہ یا بلواستہ یا پھر کسی غیر ملک کے فائدے کے لیے افشان کیا گیا اور نہ ہی ظاہر کردہ معلومات کا تعلق کسی بھی دفاعی تنصیبات یا امور سے ہے اور نہ ہی انہوں نے عبامی جلسے میں کوئی خفیہ سرکاری کورڈ افشان کیا سپریم کورٹ نے مزید لکھا کہ لہٰذا ہماری عبوری رائے یہ ہے اس مرحلے پر اس بات پر یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں کہ درخواست ہزاروں نے قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا لیکن اس کی بجائے اس جرم کی حوالے سے مزید انکوائری کی گنجائش موجود ہے اور اس بات کا تائیون ٹرائل گورٹ فریقین کی گواہی ریکارڈ کرنے کے بعد کرے گی اس اغاثہ کا سب سے زیادہ انیسار وزارت خارجہ کی تین سینئر افسران کی گواہی پر ہے جنہیں وہ اہم قرار دیتا ہے ان افسران میں اس وقت کے سیکٹری خارجہ سوہل محمود اس وقت کے پاکستانی صفیر برائے امریکہ آسد مجید اور اس وقت کے ایڈیشنل سیکٹری خارجہ فیصل ترمزی شامل